پاکستان میں انتخابات کا مطالبہ تو بڑی شدہ سے کیا جاتا ہے لیکن انتخابی عمل کبھی بھی تنازات سے پاک نہیں ہوا دنیا میں بھی الیکشنز ہوں تو تنازات سامنے آ جاتے ہیں لیکن بعد میں انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں انتخابی نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کا نتیجہ ہم پچھلے دس بارہ سال سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو گیا اس کی سزا کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار آرٹس کے بعد سے جو پاکستان میں سیچوئیشن ڈویلپ ہوئی دوہزار آرٹس میں ریلیٹیولی جو ایک انسٹیبلیٹی کا فیکٹر تھا اس میں محترمہ کی اسیسنیشن بنی تھی لیکن اس کے بعد انتخابی نتائج کے اوپر تنازہ نہیں تھا لیکن دوہزار تیرہ کے اندر چار سیٹوں سے ایشو شروع ہوا اور چار سیٹوں سے شروع ہوتا ہوتا ایک سو چھویس روز کے لیے ڈی چوک کے اندر دھرنا اس کے اوپر منتج ہوا اور پھر پورے پانچ سال یہ سلسلہ کسی ایک شہر کی بندرش کسی ایک شہر میں احتجاج کبھی کہیں اور احتجاج کبھی فیضاباد میں دھرنا اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا اور دوہزار سترہ میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن پر ختم ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی دوہزار اٹھارہ میں حکومت بنتی ہے تو دوہزار اٹھارہ میں جب ان کی حکومت بنی تو ان کو سیلیکٹڈ کا نام دیا گیا وہ خود اپنے آپ کو سیم پیج کی حکومت کہتے تھے اور دوبارہ اس کا انجام ایک ایسے ہی موڑ کے اوپر دس اپریل دوہزار بائیس میں ایک ادم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا اور پاکستان میں سیاسی ادم ایس تحکام داخلی ادم ایس تحکام ایک نیکس لیول پہ چلا گیا اور کبھی شاید ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ فوج یا ایک پروٹیکل پارٹی ہا ہم نے سامنے کھڑے ہوں لیکن پی ٹی آئی نے اس وقت کے فوج کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے پکارا اور ہر کچھ وہ کہا ہے وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو جو حاضر سربس فوج کے افسر تھے براہ راست ان کا نام لے کر ان کے اوپر الزام آئیت کیا تو کیا جو آئندہ انتخابات ہیں جو کچھ تباہی پچھلے کچھ عرصے میں ہو چکی ہے جو مہنگائی اور بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو چکا ہے وہی سلسلہ چلے گا اور لوگ ایسے ہی پھستے رہیں گے